ارادے ارادے بگر جنو استری یا پرش کی آنکھوں کا فرقنا کیا سنکیت دیتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی استری یا کسی پرش کی آنکھیں فرقتی ہیں تو وہ کیا سنکیت دیتی ہیں بگتو آگے ہمارے جیون میں ہونے والی گھٹناؤں کا پروف آباس پروف گیان ہمیں سنکیتوں کے دوارہ پرابت ہوتا ہے سپنے میں کوئی سنکیت ملنا یا شریع کا کوئی آنکھ فرقنا آنکھ آنٹھ گال اور بہت سارے سنکیت ہمیں پرکرتی کے دوارہ ملتے ہیں تو بگتو آج کے اس ویڈیو میں ہم آنکھوں کے فرقنے کی بات کرتے ہیں اور ساز میں کچھ شریع کے دوسرے رنگوں کے بارے میں بھی بات کریں گے بگتو دیان سے سنیں آپ کے سبی پرشنوں کا اتر آج ہم دینے والے ہیں کون سے رنگوں کے فرقنے سے ملتی ہے خوشی اور دکھ یہ سب جانتے ہیں سمندر شاشتر کے انصار پرش کے شریع کا اگر بائیں انگھ فڑکتا ہے تو آنے والے سمیں میں اس کے ساتھ کوئی گھٹنا ہونے کی سماؤنہ کا سنکیت ہے وہی اگر پرش کے دائیں بھاگ میں حلچہ رہتی ہے تو اسے شیگری خوشکبری مل سکتی ہے اس طریقے کے معاملے میں یہ سب ملتا ہے اتھارت بائیں بھاگ کے فڑکنے سے خوشکبری اور دائیں انگوں کے فڑکنے سے کوئی بری خبر مل سکتی ہے یہاں یہ جاننا جنوری ہے کہ اگر شریع کا کوئی بھی انگ کچھ سمیں تک فڑکے تو ویشب یا اشب فال دیتا ہے پرش کے لیے دائیں انگ شب مانا جاتا ہے اور اس طریقے کے لیے بائیں انگ شب مانا جاتا ہے ہم پرش کے دائیں انگ کی ہی بات کریں گے آپ اس کو اس طریقہ بائیں انگ سمجھیں دکتوں پہلے ہم آنکھوں کے فڑکنے کی ہی بات کر لیتے ہیں آنکھوں کا فڑکنہ ایک شب سنکیت لے کر آتا ہے لیکن اگر وہ کسی استری کی دھائنی آنکھ ہو تو اسے شب نہیں مانا جاتا ہے وہی کسی پرش کی دھائنی آنکھ ہو تو اسے شب مانا جاتا ہے اسی پرکار پرش کی بائیں آنکھ کو اشب سنکیت سمجھنا چاہیے لیکن استری کے لیے یہ شب سنکیت ہوتے ہیں آگے ہم الگ الگ پرکار سے آنکھ کے فڑکنے کی بات کرتے ہیں دائیں آنکھ کی اوپر کی پلک کا فڑکنا بہت شب ہوتا ہے اس سے دھان کی پرابتی کا سنکیت ملتا ہے اگر نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں انتی ہونے کے بھی سنبھاونہ بڑھ جاتی ہے یدی بیقتی کی دھائنی آنکھ کے نیچے کی پلک فڑکتی ہے تو اسے شب نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ نیچے کی پلک فڑکنے کا ارتھ ہوتا ہے آنے والے نکر سمجھ میں اشب گھٹنا گھٹت ہونے کے سنبھاونہ بڑھ جاتی ہے اگر کسی بیقتی کی بائیں آنکھ کے اوپر کی پلک فڑکتی ہے تو اسے شب نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس کا ارتھ ہوتا ہے کہ آنے والے نکر بھوش میں آپ کو شطر بڑھنے والے ہیں اگر آپ کی بائیں آنکھ کے نیچے کی پلک فڑکتی ہے تو اسے شب نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ آنے والے نکر بھوش میں اپمان کا سوچک بنے گا اگر کسی بیقتی کے آنکھوں کے بیج کی بوہیں فڑکتی ہیں تو اس کا سنکیت یہ ہے کہ آپ کے آنے والے نکر بھوش میں آپ سے کوئی پریمی ملاقات کرے گا جو آپ کے لئے بے حد شب ہوگا اتھارت آپ کی جیون میں پریم کی بارش ہونے والی ہے پرش کی بائیں آنکھ فڑکنی پرش کے لئے شب نہیں ہوتی ہے پرش کا بائیں آنکھ فڑکنے سے اس کے شطروں پشت دیتے ہیں اگر کسی پرش کی دائیں آنکھ فڑکتی ہے تو یہ بے حد شب سنکیت مانا جاتا ہے دائیں آنکھ فڑکنے کا ارث ہوتا ہے کہ اس بیقتی کا سبھی منوکامنہیں پورا ہوتی ہیں یا اگر بیجاب کرتے ہیں تو اس میں اس کا انتی ہونے کی سبھانہ ہوتی ہے اس طریقے کی دائیں آنکھ فڑکنے کا کیا ارث ہوتا ہے اگر کسی اس طریقے کی دائیں آنکھ فڑکتی ہے تو اسے شب سنکیت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دہینی آنکھ پھڑکنے سے اس اسطری کے بنتے ہوئے کامی بگڑ جاتے ہیں اس لیے ہم اسے شب سنکیت نہیں کہیں گے اسطری کی بائیں آنکھ کا پھڑکنا یہیں اگر کسی اسطری کی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو اسے شب سنکیت مانا جاتا ہے ایسا ماننا چاہیے کہ اس اسطری کو اپار دھان ملنے کی سمہامنا ہے دونوں آنکھوں کا پھڑکنا اگر محلہ یا پرش کے دونوں آنکھیں ایک ساتھ پھڑکنے لگیں تو یہاں شب سنکیت کہا جاتا ہے اس میں محلہ اور پرش دونوں کے لیے سمان پھال ہوتا ہے دونوں آنکھیں ایک ساتھ پھڑکنے سے کسی بچھرے گئے متر سے ملاقات ہوتی ہے بار بار بائیں آنکھ پھڑکنے سے کیا ہوتا ہے اگر کسی پرش کی بار بار بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ شب سنکیت نہیں ہے دائنیاں کے اوپر کا فڑکنا بہت شب مانا جاتا ہے یہ پروش کے لیے پدنتی آرثی کلاب لے کر آتا ہے لیکن اس اس طریقے لیے شب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہاں پر ہانی ہونے کی سمہامنا عدیق ہو جاتی ہے بگتو اب تھوڑے سے شریر کے دوسری رنگوں کے بھی سنکشیب میں بات کر لیتے ہیں بگتو کسی کے ماتھے پر اگر کوئی ہلچل ہو رہی ہو فڑک رہا ہو تو اسے سکھوں کی پرابتی ہوتی ہے کن پٹی ٹیمپل کے پاس فڑکنا انوہ ہو تو دھن لاب پرش کی اگر دائیں آنکھ فڑکتی ہے تو ساری اچھائیں پوری ہونے والی ہیں اور اس طریقے اگر بائیں آنکھ فڑکتی ہے تو بہت شب ہوتا ہے بگتو اگر دائیں آنکھ لمبے سمیہ تک یا کئی دنوں سے فڑک رہی ہو تو لمبی بیماری ہونے کے سنکیت ہوتے ہیں انسان کے دونوں گال اگر ایک ساتھ فڑکتے ہیں تو دھن کا لاب ہو سکتا ہے اگر اوٹ فڑکیں تو نیا دوست ملنے کی سبھانہ ہوتی ہے اگر آپ کا دائیں آنکھندہ فڑکتا ہے تو یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کو بہت پیسہ ملنے والا ہے اور اگر آپ کا بائیں آنکھندہ فڑکتا ہے تو اس کا سبھاند جلدی سفلتا ملنے سے ہے اور اگر آپ کے دونوں کندے اکٹھے فڑکتے ہیں تو یہ اپنے کسی متر یا کسی اور کے ساتھ بڑا جگڑا ہونے کی سبھانہ کا سنکیت ہے اگر آپ کی ہتھیلی میں حلچل ہوتی ہے تو اس کا ارث ہے کہ جلدی ہی آپ کو کسی بڑی سبھسیا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر انگلیاں فڑکتی ہیں تو کسی پرانے دوستیں ملنا ہوگا اگر پیٹ فڑکتی ہے تو بہت پریشانی آپ کے آگے آنے والی ہے بھکتو آج کے لیے بس اتنا ہی اب ہم اپنی معنی کو برام دیوتے ہیں باقی اگلے ویڈیو میں بستار سے کہیں گے بھکتو اگر آپ کو آج کا یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں رادے 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 بھکتو آج کے لیے